23 ستمبر 2020 کو سنٹرل کورو مانوں میں آتف زدگی کے ایک واقعے میں پانچ گر نظر آتش ہو گئی آتف زدگی کا ایک واقعہ رات کے اندیرے چھار بجے میں پیش آیا جس میں مال مویشن سمیت گر میں موجود سب کچھ جل گئے آتف زدگی کے وقت لوگ گروں میں موجود تھے جو نکلنے میں کامیاب ہو گئی واقعے کے خبر گر والوں کو اس وقت ہوئی جب آگ کی دوان گروں کے اندر داخل ہوا اس حوالے سے گر والوں کا کہنا ہے رات کے چھار بجے تھے گروں کے اندر دوان آ گیا ہم باہر نکل گئے سب راستے بند تھے جس کے بعد ہم نے ہوائی ری فائرنگ کی اور کڑکی کو توڑ کر باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی گروں پر پیٹرول چڑکا گئے تھے جس کی وجہ سے ایک ہی گھنٹے میں سب کچھ جل گئے ابھی تک مجھے کسی بھی شخص پر دعویٰ نہیں ہے لیکن حکومت سے تحقیقات اور معافضے کے افیل اور مطالبہ کرتا ہوں گر والوں کے کہنے کے مطابق کہ ابھی تک ظلی انتظامیہ کے طرف سے ان کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہوا ہے اور کسی بھی امدادی پیکچ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے امدادی پیکچ کے حوالے سے خلقی کے منتحب نمائندے ریاض شہین کا کہنا ہے میں نے ایک چنگ کنی کا ایک بائی تھا اس نے مجھے ورسط کیا تھا تو میں نے اس کو دیکھا تھا پھر میں نے آگے بی سی کے ساتھ رابطہ کیا تھا ای سی کے ساتھ رابطہ کیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مطلب اس کے لئے اسیسمنٹ کریں گے اپنے بندے بیجیں گے تاہر دیکھ لیں گے اگر کوئی زیادہ مطلب نقصان ہو چکا ہو تو ہم مطلب اس کو خود ارجس کرنیں گے ورنہ اگر آگے مطلب ہم نہیں کھا سکتے تو ہم اس کو آگے بیج دیں گے تو میں نے اس کے ساتھ رابطہ کیا تو میں نے بتا دیا کہ آپ اس پر کر لیں آپ اپنی اسیسمنٹ جلدی کریں تاکہ اگر کوئی زیادہ نقصان ہو میں نے بتا دیا کہ زیادہ نقصان تو بہت زیادہ ہو چکا ہے تو اس کا پیڈی ایمی کو وہ بیج دے گا اس کا فوال اپنے خود کروں گا انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں کو اپنا مطلب اس کی مدد کی جائے گی سنٹرل گرم کی ان دور دراز علاقوں میں ایسے واقعات بہت کم رنما ہوتے ہیں لیکن یہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ ہے واقعے کے حوالے سے مانوی کا ایک رہائش اور تحریک انصاب کے ذلی ترجمان ڈاکٹر بلال کا کہنا ہے مانو کا یہ گاؤں سنٹرل گرمی چمکنی کوئی سفید کے دامن میں واقع ہے جو اپنی قدرت و خوبصورتی کے لیے مثال آپ ہے لیکن غربت کی گھٹٹوف اندھیر اس پہ چائے ہوئی ہیں